مختلف ایام میں مختلف قرآن مختلف شکلوں میں ہوتے رہے کبھی چالیس روزہ درس قرآن ہوا کبھی تیس روزہ درس قرآن ہوا محرم آئے تو درس روزہ درس قرآن مجید فجر کی نماز کے بعد ہوا رنگل اول شریف میں فجر کی نماز کے بعد ہوا تو مختلف اوقات میں دروس کا سلسلہ کو نرقد ہوتا رہتا ہے جس طرح لوگوں کا روجان ہوتا ہے کہ جس نماز میں لوگ قصر سے آتے پھر اس نماز میں اندرس کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیوزہ براکات حاصل کریں تو ان دس دنوں کے لئے بھی نبینہ سوشل محفظ سسائٹی اور انہوں نے شاہد الدین اسلام کی بلیٹ فارم سے دس خوبصورت محافل کا انعقاد کیا گیا ہے اور جہیت قسم کے علماء اکرام کو اس میں دعوت دی گئی ہے سارے کے سارے ہی بڑے پختکار مفتیان اکرام ہیں وہ آئیں گے اور اپنے امنے مخصوص انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کی آنے بیر اور آپ کی ازواج متحرات کی ازمت و شان قرآن سنن سے ہمیں سنائیں گے اور ہمارے ایمان کو تو نتازہ کریں گے آج کے سلسلے کے پروگرام میں مفتی اسلام اللہ مولانا مفتی زمیر احمد مرتضی صاحب آپ تشریف لاشکے ہوئے ہیں نماز آپ نے ہمیں بات جماعت دا فرمائی ہے انشاءاللہ ایک تلافت و قرآن مجید ہوگی اقنات ہوگی پھر ان کے بات ان کے بات ہوگا اور آپ ان کے بات کو سماعت بھی فرمائیے گا اور بات نہیں اس طرح عمومی طور پر ہمارے مجلسوں میں یہ احتمام ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد آپ سماعت بھی کر سکتے ہیں تو جو سماعت بھی کرنا چاہے اپنے مزید معلومات کے بھی اس کو بھی اجازت ہوگی اور اسے ہمارے طریقے کار کو بھی ذمہ میں رکھی اور کیونکہ یہ سارے مالے پروگرام درس و تدریج کے ہوتے ہیں کوئی مناثرانہ اور سولہ بیانی نہیں ہوتی تو سامین کرام سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کے ساتھ جنت کے میوے استعمال کرتے ہیں لیکن نارا جو ہے وہ جب ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی اس کا احتمام کریں گے تلافت و قرآن مجید کے لیے میں آف دلال ہوں ہمارے جامعی یوسفے کے عظیم استاد یہ وہ قاری ہیں جنہوں نے خیرات میں تمام ناشوہجات میں بڑا کمال حاصل کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑی خونسر آواز جب یہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ جب یہ لہبِ قرآن مجید کی دلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں بھی گھر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ عزاز عطا فرمائے ہیں تو میں دعوتِ دلاوتِ قرآن مجید کے لیے از گزاروں حضرت علامہ قلی خلیل آمد یوسفی صاحب سے کے تشریف لائیں اور آیاتِ بجینہ سے ہمارے قرآن مجید کے لیے ہمارے قرآن مجید کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییہ احوذ کتاب بقوة یا یحییہ احوذ کتاب بقوة وآتیناه الحقن صبیہ وحلالا من لہن احوذ کتاب بقوة وکانا تقییا وبر في والدین موسیقی وبروان بوالدین ولم يكن جبارا عصیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییہ احوذ کتاب بقوة وآتیناه الحقن صبیہ موسیقی موسیقی وحلالا من اللہ دننا وزکاتہ وکانا تقیہ وبروہ بیوالدائی وبروہ بیوالدائی ولم یقن جبارا محصیر سلام علیه يوم ولد ویوم ينوت ویوم يبعث حيا وکو فی الكتاب مرویم اذ انتبادت من اہلها مكانا شوقيا فاتخدت من دونهم حجابا فاوصلا سلام علیه روحنا سلام علیه روحنا سلام علیه روحیم سلام علیه روحنا سلام علیه روحنا سلام علیه روحنا سلام علیه روحنا سلام علیه روح کی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مجھے دینِ اسلام سے بڑے خوبصورت انداز میں خالی خلیر آمد یوسفی صاحب آیاتِ بیانات کی تلاوت فرما رہے تھے نہ تے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں عرض گزار ہوں جامعہ یوسفیہ کے متعلم جناب محمد احمد یوسفی صاحب تشریف لائیں اور نہ تے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم و سلم علیہ یا حبیب اللہ سل اللہ و سلم علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ خدا دے نور اور نورانی خدا دے نور اور نورانی یا 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 اور یا ہم duas یا 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 صورت کم لی والی دی کوئی جانے نارب بہجو حقیقت کم لی والی دی درختان تے حیوانہ نے پڑے آیا اپدا کلیمہ درختان تے حیوانہ نے پڑے آیا اپدا کلیمہ پڑے پتھر وی دین دینے شہادت کم لی والی دی پڑے پتھر وی دین دینے شہادت کم لی والی دی کوئی جانے نارب بہجو حقیقت کم لی والی دی بنے صدیق تے فارو زنورین تے حیدر بنے صدیق تے فارو زنورین تے حیدر اثر رکھ دی ہے اے ہو یارو رفاقت کم لی والی دی کوئی جانے نارب بہجو حقیقت کم لی والی دی کدی مشرکے نہیں ہو سکے دا کدی بدعاتی نہیں ہو سکے دا کدی مشرکے نہیں ہو سکے دا کدی بدعاتی نہیں ہو سکے دا جی دے دل وچے فیروزہ محبت کم لی والی دی کوئی جانے نارب بہجو حقیقت کم لی والی دی ایلہی مصطفی دواسطہ اے سندوانو ایلہی مصطفی دواسطہ اے سندوانو کدی یوسف نوہ جاہوے زیارت کم لی والی دی کدی یوسف نوہ جاہوے زیارت کم لی والی دی خدا دے نور نورانی اے سورت کم لی والی دی بڑے خوبصورت انداز میں ایلہی مصطفی دی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عشوہ مارکہ تھے آج کل ہمارا دس روزہ محرم الحرام کی پروگرام کا پہلا درس ہے جس کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام وفتی ضمیر مرتضی سے تشریف لائے ہوئے ہیں بڑا ہی خوبصورت انفرومیٹک موضوع ہے حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی معاشی پلسی کہ آپ نے جو لوگوں کو سسٹم دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا روزگار بہت روا آج ہر بندہ روزا ہے کہتا ہے بھی رکھا روپا نہیں چلتا میں پریشان ہوں بڑے سے بڑے بزنسمن کو پوچھے ہو کہتا ہے کہ اوپر ہے ہی نہیں تو وہ کیا ایسا کام کیا حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے بنائی ہوئی حکمت عملی کو نا صرف مسلمانوں نے اڈاوٹ کیا بلکہ یورپ میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے قوانین لوگوں نے اپنے ملکوں کے اوپر اپلائی کیا اور عمر اللہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کس کس طرح اپنی رعایہ کو لے کے چل رہے ہیں اور راتوں کو پیرے دے رہے ہیں اور گرست کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کسی نے کھانا کھائے بغیر کوئی سو تو نہیں گیا اور جو روتا ہوا نظر آ جاتا ہے اس کی آواز سنتے پھر اس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے پھر اس کے گھر کے اندر چلے جاتے وہ جو ہاتھ پوچھتے اور پھر اپنی کمر کے اوپر گندم کی بوری لاد کر کھانے کی بوری لاد کر اس کے گھر میں لے کے جاتے اس کے ساتھ بیٹھ کر چکی میں آٹا پیستے اور پھر اس کے چولے میں بھوند مارتے اور اس کا چولہ جلاتے اور اس وقت تک اپنی رعایہ کے گھروں کے بچوں کے پاس بیچ رہتے جن کی آنکھوں سے آنسوں پیر رہے ہوتے بھوند کی وجہ سے اور تبطلق بیچ رہتے جب تک وہ مسکرانے نمک جاتے ہر طرف سے حضرت سیدر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے معاشی تحفظ دیا اور اگر کسی کو معاشی تحفظ نہیں ہے اس کا معاش درست نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ ایک ایسی ناکامی ہے اور اس میں یہ جو آج کا حالہ درست ہے صرف یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل موضوع ہے اسے گروں میں بیٹھ ہوئی خواتین اور کارخانوں میں بیٹھے ہوئے صدادتوں میں بیٹھے ہوئے موضوع آبی اس کو سنکے فائدہ ہوتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں مفلسی کفر کی طرف لے جاتی اس کا مطلب ہے اگر معاشی پالیسی درست نہیں ہے اور انسان دن برنی دن کمزور ہوتا جا رہا ہے معاشی اعتبار سے تو پیٹ خالی ہوگا پیٹ خالی ہوگا تو بات ہی ختم ہوگا ہے اسلام نے ہاتھ بھی لوگوں کے کٹے پہلے اسلام نے نانو نفقہ دیا ہے پہلے اسلام نے لباس دیا ہے پھر رہنے کے لئے گھر دیا ہے پھر علاج معاجے کے لئے ضروریات زندگی دیا ہے پھر اس کے بعد قانون نافذ کیا تاکہ ناسور ختم ہو اور امن اور سلامتی کے ساتھ معاشرے کو آگے پروان جڑھایا جا سکیں تو یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا پالسیاں کہ حضرت عمر بن خطاب علی اللہ عنہ نے قانون بنایا وہ باتا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا تو اس کا نانو نفقہ کوئی نہیں ہے وہ ماں کی دودھ پہ ہے تو جب تک دودھ پیتا رہے پلتا ہے تو ایک دل آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنویں دروازہ کٹ کٹ آئے کہا بچہ کیوں رو رہا ہے تو کہا امیر المومینین نے قانون بنایا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے نانو نفقہ نہیں دیا جائے گا میں اس کا دور چھوڑوا رہی ہوں دیانہ میں اتا ہے تو ریایہ بھی دیانہ دار تھی جونس نے یہ کہا بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو نانو نفقہ پہلے چھوڑوایا پھر وہ اس کے بعد جا کے عرض کی جناب اس نے دودھ چھوڑ دیا اس کے لئے خرچہ دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی جو مجلس سے شورا بنائی ہوئی تھی ان سے بات کی اور یہ اپنا دل کا حال سنایا کہ میرے اس بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی موم کے بچے روٹے رہے کہ انہوں نے دودھ چھوڑوانے کے لئے ان کو کتنا رولایا ہوں فوری قانون بدلا اور کہا نہیں جس دن بچہ پیدا ہوں گا نانو نفقہ اسی دن حمومت کی طرف سے ملے گا تاکہ مواب کے اوپر بوجھنا تو یہ مختلف جہتوں میں اپنے ملک کی بانگریز کا اتنا خیار رکھا فوج بنا دی حضرت عثمانِ غنی آیا تو آپ نے سمندر کے اوپر فوج کھڑے کر اور بتایا کہ فوج جب بارڈرز کے اوپر کھڑی گئی تھی ہے تو اس کا کھڑا رہ نہیں اتنے روب اور دب دب والا عدد دشمن کر بھی میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اور کبھی تھوڑا سا توپوں کا رخ بدل لیں تو ویسے ہی کافر مار جاتا یہ اللہ تعالیٰ نے موسیق ملک کو جدرت اور جذبہ لیا ہوا تو میں بغیر وقفہ کے بغیر آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان بغیر ہوئے عرض گزار دو حضرت علامہ مولانا مفتی زمین عبد مرتضائی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے خون صورت بیان سے اور یہ دیکھئے گا اس میں عقشی بلا کی بلا ہم کیونکہ لہور میں رہتے ہیں تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہر مقرر کا اپنا انداز ہوتا ہے میں قبلہ کے ساتھ کافی وقت میرا گزرا تو کبھی آپ پسند فرماتے ہیں تو دو میں گفتگو کر لیتے ہیں کبھی پسند کرتے ہیں تو پنجابی میں کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہوگا آپ ایسے گفتگو فرمائیں گے لیکن مسئلہ آپ کو جو بھی کریں گے وہ سمجھا کے اسی طرح جائیں گے تاکہ آپ کے دل کی تصویح تشفیح ہو تو میں مائک دیتا ہوں حضرت اللہ و مول اللہ مفتی زمیر ابن مرتضی صاحب ناری تکبیر ناری عیسالت مجھے دینی اسلام سے پیار ہے فرمائیں گے یہ مسئلہ میںMaxی تکبیر کر رہا ہے لیکن اگر مسئلہ بھیان کریں گے جو میں پیار ہے اس طرح نہیں جو میں گا کہ لگا کہ پیار کے برام آپ کی تکبیر کر تائم ایک گھندہ ہوں ، اس وقت سے ایک گھندہ اور اگر مسئلہ بھیان کرتا ہو تائم اوپر ہو جائے پہنچ پیارہ میں تو کوئی بات کے کچھ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی و نسلیم على رسولهن نبی برفرمی اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَقَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعُلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَبِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ و اللہ العزیم محمد سيد القولین والسقلین والفريقین من عربین ومن عجلین والحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمی سیدو سرور محمد نور جہان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیف در ارد و سمہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رسول اللہ اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رحمت اللہ اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رحمت اللہ اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رحمت اللہ اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رحمت اللہ اصلاة السلام علی کے سلی رسول اللہ و علی کے سلی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو عموماً محرموں میں کیے نہیں جاتے ہیں یعنی دیگر جو اشتہارات بھی چھپے ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو کربلا کا موضوع ہمارے بچپن سے ہم سنتے آئے اور اب بناپے کی طرف رما دما ہے جو آپ مجھ سے پہلے سنتے آئے وہ بھی یہی سنتے آئے مقصد ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے مناسب اور ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت حالات کیسے جا رہے اور نویت کیسی ہے روحانیت کے ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں خام کا اس کو روحانیت سے نہ فٹ کیا جائے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے گفتگو کرتے ہیں کہا جی آپ کتاب و زہد جہاں وہ تحرین فرمائے تقوی کے اوپر با فرمائے حلال و حرام کے مسائل کو جاننا ہی تقوی ہے اور یہ محرم جلد ہے نا جی تو اس میں امام علی مقام کی شان حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان عظمت بیان کی جاتی ہے یقین جانی ہے تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ کی شان کو صرف سمپل شان کو بیان کرنے سے آپ کی ذات کے جو علوم و فنون ہیں جس کی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ آنا مدینة العلم والیم بابوہا و فی روایت انعلا دار الحکمت والیم بابوہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ جو فرمایا تھا آپ ہاتھ میں درہ لے کر راؤنڈ لگاتے تھے بزار کا اور فرماتے تھے کہ جو نجائز طریقے سے خرید و فروت کر رہے ہیں آپ اس کو درے مار دے دے فرماتے نمہ کے تقوے کو اختیار کرو اور حضرت علی مرتضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ کے دور میں بڑے فتنے روح نمہ ہوئے جبکہ شیخین کے دور میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے تو آپ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہم ان کے مشیر تھے اور تم ہمارے مشیر ہو تو میں نے اس والے سے میرا موضوع چونکہ ہے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مہاشی پلیسیاں تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو بزاروں میں درہ لے کر گھومتے تھے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق خرید و فروخت ہونی چاہیے سود پر خرید و فروخت نہ ہو نجائز طریقے پر خرید و فروخت نہ ہو وہ مشیر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ذاتی سوچ سے نہیں کہ رات گھر میں سوئے ہیں ذہن میں فیصلہ یا صبح نافذ کر دیا آپ نے مفاد عامہ کے لیے مجلس شورہ قائم کی ہوئی تھی اور اس قدر آپ کی دنائی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور فرمایا کہ پہلی امتوں میں وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ الہام آتا تھا دل میں بات اترتی تھی اگر میری امت میں وہ ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور کتنی ہی آیات بینات آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ ایسا نہ ہو جائے مقام ابراہیموں کا مسلحہ نہ مناہ لیں حضور امہات المومنین کے لیے پردے والا معاملہ نہ کر دیں کتنے معاملات میں مشورہ دیا اسی طرح قرآن مجید کے آیا کریمہ نازلو یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ذاتی سوچ سے فیصلہ نہیں کی جائے اور علم اس قدر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے پیا باقی عمر کو دے دیئے عرض کی کہ حضور اس سے مراد کی ہے فرمایا اس کی تعبیر دودھ کی تعبیر علم سے ہے جس بندے کو اتنا علم دیا گیا ہو اس کے مشیر اتنے عالی ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں کیلے اپنی مرضی پر فیصلے نہیں کرتا مجلس شورہ قائم کی اور مجلس شورہ ایسے نہیں قائم کر دی کہ چلو بھی ووٹ ڈالو نظام کا اسلام کا جو نظام ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اعلی مفتی کا اور بڑے بڑے اعلی دنہ حکیم کا اس کا ووٹ ایک طرف ہوتا ہے دوسری پاس چپڑاسی ہوتا ہے اس کا ووٹ برابر کا ہوتا ہے اسلام اس چیز کا نہیں ہے یہ تو اصل مسئیبت جب آ جائے تو پھر فوقا فرماتے ہیں خفل بلیتین پر عمل کیا جاتا ہے اور کم نقصان پر عمل کیا دیا جاتا ہے چلو کسی طریقے سے اسلام باچ دے یہ تو ہمارے فوقا نے اس وقت جواز کا فتوہ دیئے ورنہ اس کی جو نویت ہے وہ بڑی خطرناک ہے آپ نے نظام شورہ قائم فرمایا نظام شورہ قائم کر کے وہ جو مشورہ دیتے جس طرح مختصہ کہہ رہے تھے کہ بھی وہ بچے کو دودھ پیلانے کا نظام شورہ مجلس شورہ آپ نے قائم کی اور وہ بندے جن کی نویت یہ تھی کہ وہ شرہ مباشرہ میں سے تھی پھر آپ نے جب نظام معاشت کو آخر چلانا ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جائے اور نظام معاشت معاشت زندگی چلانے کے لیے جو زمینی وسائل ہیں ان کو ایک منظم طریقے سے چلانے کا نام معاشت ہے یعنی آپ کمائی کرتے ہیں جو معاملات کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں منت مزوری کرتے ہیں زمینی وسائل کو منظم کر کے ترتیب دے کر چلانے کا نام یہ معاشت کہلاتا ہے اور اس پروسیجر کو چلانے اور اس کے لیے قانون وضع کرنے کو نظام معاشت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی فرمایا ہر بندہ منت کرے کوئی بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے اور یہ یہ تمنہ رکھتا رہے کہ آسمان جو ہے وہ سونا چاندی برسائے گا آسمان سونا چاندی برسانے والا نہیں ہے منت کرو مزدوری کرو ہر بندے پر لازم کر دیا بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس جب مجھے قرض دی آپ نے اس کو چار ہزار درم کا قرض بھی دیا کہ تیارت کر لے اور بڑے باپردہ طریقے سے تیارت ہوتی تھی گھر میں کچھ ہوم نیسٹری لگا لی گھر کے اندر کوئی چیز تیار کر لی تیار کرنے کے بعد اپنے بائی شوہر وغیرہ کو دی پر جا کر وہ کام کرتا تھا یعنی یہ نظام ہی نہیں تھا کہ بھئی وہ آل آلہ کھانے تیار ہو رہے ہیں صبح شام تک بھی یا وہ آلہ کھانوں میں تیاری کر رہے ہیں اور ہم چوڑے ہو کر بیٹھ کے ہاں جی لاؤ جی کھانا اور پھر یعنی یہ جو طریقہ کار ہم نے بنا لی ہے ٹیسٹ پروگرام اور تباہی مچ گئی ہے اس کی آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ کا جو نظام میں معیشت ہے وہ کن چیزوں پر چار رہے ہیں یا ٹیسٹ پر چار رہے ہیں یا حسن بل چار رہے ہیں کرو میں اور پھر اس کے لئے وہ ترہ ترہ کی انڈسٹریاں بیوٹیشن و سسٹم بائر آ گیا مدعہ میں تو بھائی مچ گئی اسلام اس وارے میں کیا کہتا ہے جو روحانیت ہے اس وارے اسلام کیا کہتا ہے یوم تبیت دو وجوہ متسود دو وجوہ کتاب مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت تحجد کے وقت کرنے والا اس کی ایک روحانیت جو ہوتی ہے وہ ایسی روحانیت ہوتی ہے جو قبر میں بھی اس کو صالب رکھتی ہے اور ہماری نویت ایسی وارنگی ہے کہ بھئی وہ بقیادہ جہاں جی چلو جی فیشل شروع کرو ایسا نظام بنا لیا ٹائم برباد کیا مجھے یاد ہے کہ حضور منیر علیہ السلام علیہ الرحمہ آپ کی کئی باتیں مجھے یاد ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی پر سفر کرنا ہو نا تو لوگ بساقات اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کرایا بچانے کے لئے آپ فرماتے تھے کرایا تو آئی جائے گا وقت نہیں آتا بقیادہ وہ حجام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں دو دو تین تین گھنٹے وہ جی کیا ہو رہے جی یہ جی خوبصورت ہو رہے ہیں اگلے دن پھر ازید رہی لڑکوں کا وہ حلیہ جی یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا نظامی معیشت کا سیٹنگ یہ ہے حلال و حرام کی تمیز میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس طرح میں نے علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کے بار ابھی بتایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بقاعدہ بزاروں میں گھومتے اور آپ اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ سود کے مسائل نہیں سمیتا وہ کاروبار نہیں گر سکتا درے مارتے تھے آپ بزار کے اندر بیٹھتا گیا ہے جو شریعت کے احکام کو جانتا نہیں ہے اور بزار میں بیٹھ گیا دگان کھول کر پھٹا لگا کر بیٹھ گئے اور اس کو شریعت کے مسائل نہیں آتے فرمایا تیرے لئے کاروبار کرنا درست نہیں ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے جو سود کو پہچانتا نہیں ہے جی سود کے مسائل کا پتہ ہی نہ ہو یہ پتہ ہی نہ کہ سود کی کتنی قسم میں جی جی آپ میرے پاس ایک دن رہا ڈریکٹر آگئے اس کے انشورنس کے جی بالکل ہم خوبی بیان کرتے ہیں اس کے اندر کاروبار ہوتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں جی لیتے ہیں میں کہا اس کو کیا کہتے ہیں امانت کہتے ہیں کہ وہ کرز کہتے ہیں جی وہ پیسہ ہم انویسٹ کرتے ہیں میں کہا یہ انویسٹ آپ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں جی لوگ ہمارے پریمیم ہولڈر بان جاتے ہیں میں کہا اچھا پریمیم ہولڈر بان جاتے ہیں جب پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے تو یہ مشارکت کہلاتی ہے مشارکت ہوں ہی تھی سن جا شریک ہو گئے اب جب مشارکت ہوتی ہے تو اس کا اصول ہوتے ہیں جس کاروبار میں شرکت کی جارہی ہے اس کا پتہ ہو کہ کون سا کاروبار ہے کاروبار کہا ہے جی وہ ہو رہے ہیں وہ بلڈنگیں بن رہی ہیں کہاں پتہ نہیں وہ یہاں وہ زمینیں خریدی جارہی ہیں پراپٹی بیٹی جارہی ہے کہاں میں نے کہا اس کا کوئی بقیدہ ویب سیٹ پر آپ کا ہیڈ اٹھا کہ فلانے بندے کے آپ نے انیویسٹ کیا اس کا نام موجود ہو اور پتہ ہو کہ اس کے اندر پیسہ موجود ہے جی وہ بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے میں کہاں چل کرو گے ابھی تک نہیں گیا پھر اس کا مطلب ہے جو پیسہ ہے وہ کرز ہوا پھر اور کرز کے اوپر تم دیتے ہو پرافٹ اور حضرت علی مرسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو کردن جر منفاعتن فاہو ربا ہر وہ کرز جو نفع کھینچے وہ سود ہوتا ہے اور تم کرز دے کر نفع دے تو یہ تو سود ہے نہیں جی یہ کاروبار ہی ہوتا ہے میں کہاں چلو کاروبار مان لے جب کرز نہیں مانتے تو کاروبار مان لے کاروبار کا اصول ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر نفع اور نقصان میں برابر کا شریک ہونا ہوتا ہے کیا تا جی ہمارے بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں واہ جی وہاں تا گلبا نہیں اچھے برابر کے شریک کیسے ہوتے ہیں ہمارے میں بھی نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی ہوتا ہے میں نے کہا نفع کیسی ہوتا ہے مثال ہے کہ ہزار کے پیچھے دس پرسنٹ اگر پرافٹ ہوتی ہے تو ہم پرافٹ دیتے ہیں اور اگر ہمیں نقصان ہو جائے تو ہم لاس پر کر جاتے ہیں میں کہا پھر کیا دیتے ہو پھر پانچ پرسنٹ دیتے ہیں میں کہا بھائی بھائی صدقے جائیے کم پرافٹ کو کم پرافٹ کو نقصان اور زیادہ پرافٹ کو پرافٹ عجیب سی اسطلاع بنا لیا متعین ہے پرافٹ پرافٹ متعین ہے اور اس کے اوپر کہہ دیا کہ بھئی کم پرافٹ ہو تو نقصان ہے اور زیادہ پرافٹ ہو تو یہ جی نفع ہے یہ تو نمرود والا ہی ہوگئے نا کہ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مردہ کرتا ہوں دو قیدیوں کو بلا کر کہا یہ دیکھو ایک کو میں زندہ کر رہا ہوں چھوڑ دی یا ایک کو قتل کر دی ممار یہ اس ہی نہیں بات سمجھا رہی ہے ان شورس کی ہاں جی ہم اس کی بھی اصلاع کریں گے میں کہا اس کے اندر اور خرابی جب ان شورس ہوتی ہے تو تم کسی کا وارث کو متعین کرتے ہو کہ لکھو میرے مرنے کے بعد یہ مال ملے گا میری بیٹی کو میری بیوی کو میری ماں کو یا میرے باپ کو میرے بھائی کو لکھتے ہو کے نہیں جی لکھتے ہیں میں کہا سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا وسیعت الی وارث وارث کے لیے تو وسیعت کرنا جائز ہی نہیں ہے اسے تو مال وراثر سے حصہ ملتا ہے وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہوتی یہ تو تم دے اس میں یہ بھی کرتے ہو تو کیا خیال ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیوں کے دور ہو تو یہ نظام جل سکتے ہیں آپ کیا کریں گے یادریب الدرہ یادریب بددرہ آپ دررہ کے ساتھ پھینٹی لگائیں گے ماریں گے کہ یہ جو تم طریقہ کر رہی ہو درست نہیں ہے عزتی علی مرزا رضی اللہ تعالیوں نے بھی مارنے والے سود کا کاروبار کرنے والے نجائز کاروبار کرنے والے کو مارنے والے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیوں نے بھی مارنے والے دروں کے ساتھ مارنے والے ہو اور پھر اس کے بعد سود کا کاروبار کر کے بعد میں دیکھ مولا مشکل کشاگ ہی جڑا ہی ہو تو کیا خیال ہے بابا جی خوشی ہوں گے کہ دریں ماریں گے جو دروں کے لائق ہے تو اس کا وہ لنگر لیں گے اس بات کو سمجھیں کہ سال کے بعد ایک محفل ملاد قراری سمجھا سارا کوئی ڈیلیڈ ہو گیا ایسے نہیں ڈیلیڈ ہوتا یہ یہودیوں کا نظریہ تھا وہ کہتے تھے ہمیں بس نا چالیس دن عذاب ہوگا کہاں کب کیوں وہ جو ہمارے بڑھوں نے بچھڑے کی پوجہ کی تھی نا چالیس بس وہ ہی عذاب ہوگا ہمیں یہ کہ بھئی وہ سارا معاملہ صاف ہو گیا مولا دے نام دا صاف ہو گیا بس صاف ہو گیا ایسے نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ ایک نظام دیا تھا کہ جو بندہ شریعت کے مسائل کو نہیں جانتا وہ کاروبار ہے اور آپ شکر کیا کریں کہ آپ کو وہ محول دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ تبلیغ کا محول دیا گیا ہے کہ سیکھیں مسائل شریعت اور مسائل شریعت سیکھیں اور آپ نے کاروبار کے اندر اس کو جانی کریں اس کے علاوہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی اور پالیسیاں کیا تھی میں کہنا زاہر و باطن کی پالیسیاں تھی آپ کی آپ اس کو موجودہ دور پر بھی فٹ کرتے جائیں کہ بھی کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں آپ جو حرام مال ہوتا کوئی بندہ حرام مال دودھ کے در ملاوٹ کر لی آپ کے دور میں آیا آپ کو پاس چلا کے دودھ کے در ملاوٹ ہوگی فرمایا اس کو بلاؤ زایا کر دیئے وہیں پیسٹ کر دیئے ملایا یہ نہیں چلے گا تو کیا خیال ہے ہمارے ادھر ملاوٹ والے جو کاروبار ہو رہے ہیں تو حکومت اگر برکت چاہتی ہے معاملات میں تو اس کا کیا حق بنتا ہے ان کو رشوت لے کر چلائے نہیں بلکہ یہ جو لوہے والی بھینسے ہیں جن سے کیمیکل سے جو دودھ تیار کر رہے ہیں اور بچوں کی نسلوں زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں اس والے سے غور کر رہے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا مبارک طریقہ یہ تھا کہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے بھی ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے بھی ہوتے تھے آپ غریب کا بسات بڑا تعاون کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو اپنی پشت کے اوپر بوجھ اٹھا کر لے کر آتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں وہ ہمارا مہمان ہے اور فرمات اس کے لئے سہولتیں لگاتے ہیں فرمایا کچھ بچا کر رکھنا بھی چاہتا ہے تو رکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار والے اگر اپنا کوئی مال سیف کر لیں کہ تھوڑی مال ریٹ بڑھ جائے پھر دے دیں گے فرمایا ان کو اجازت ہے اور ابن ماجہ کی حدیث اس والے سے کہ ان لوگوں کو رغبت دینے کے لئے کہ جو غلہ منڈی میں لے کر آتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے اور جس نے مال کو سیف کیا ہے اور اس کو احتکار کیا اس کو زخیرہ اندوزے کی اس پر لانت ہے آپ فرماتے یہ جو بڑے کاروبار کرنے والے یہ ان کے لئے ہیں آج کے دور میں دیکھ لیں بڑے بڑے نیویسٹر جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب کرنے ہو چینی جو ہے وہ سٹاک کر لی ریٹ بڑھا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہے ہماری قوم جائے ہیں وہ حکمرانوں کو کہہ دے یہ بڑے 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 یہ ایسے ہیں حکمرانوں کو چاہیے کہ ان بڑے نیویسٹروں کو پکڑے کہ تم مال جو ہے سٹاک کیوں کرتے ہو سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی پالیس ہی یہ تھی کہ آپ بڑے بڑے نیویسٹروں کو مال سٹاک نہیں کرنے دیتے تھے اور اس والے سے آپ نے محتیمہ مالک میں لکھا کہ آپ پبندی لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو غریب ہے اس کے لئے ریٹ بھی متعین نہیں منڈیوں میں ریٹ ہوتا ہے نا جی ان کے لئے ریٹ متعین نہیں ہوتا بس جتنا زیادہ ریٹ لگا کے خرید سکیں بیج سکیں وہ لے لیں اور بڑے جو نیویسٹروں ہوتے ہیں ان کے لئے خاص پبندی ہوتی تھی اسلام کے اندر بھی انشورنس ہیں تقافل نہیں اسلام کے انشورنس کے ایک طریقہ کر آ رہے تقافل پر ابھی ہمارے مفتیانے کے لئے مطمئن نہیں دو قسم کا معاملہ ہوتا تھا ایک ہوتا تھا وزاراء کے لئے اور ایک ہوتا تھا عوام کے لئے وزاراء کے لئے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یوں کرو کہ جتنے بھی عہدے داران ہیں یہ اپنا پیسہ بطور قرض ایک جگہ سیو کرے وہ کٹھا کر لیتے یہ کٹھا کر کے کہتے ہیں جس کو قرض کی ضرورت ہے وہ یہاں سے قرض لے کر بغیر سود کے قرض لے کر اپنا کاروبار کرے اور بعد میں اسی میں لٹا دے اور جو عام عوام ہوتی اس کے لئے بیت المارک سے بلا سود کرزے دیے جاتی اور وہ بلا سود کرزے جب دیے جاتے تو وہ پھر بڑی ایمانداری کے ساتھ جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام میں بڑی ایماندار تھی کیونکہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بڑا ایماندار تھا جب آپ اس طرح نظام چلاتے بلا سود کرز دیتے لوگ اپنا کاروبار چلا دیتے اس کے بعد جتنا ہوتا وہ واپس جمع کروا دیتے تھی یہ طریقہ کار سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی پالیسیوں کا چلتا آ رہا پھر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک جو نظام تھا مال کے والے سے کہ جو مال ملتا یہ کمائی کے ذریعے طریقہ کار کچھ مال زکاة کے ذریعے ہوتا کچھ مال محصول کے ذریعے ہوتا جس ہی ہم کہتے ٹیکس کہتے اور کچھ مال جہاں مال غنیمت کے ذریعے ہوتا آپ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو زکاة کے لیے مال ہوتا وہ بھی بیت المال میں جمع ہوا جو ٹیکس کا مال ہے وہ بھی جمع ہوا مال غنیمت کا بھی جمع ہوا اب اس کی تقسیم کار کے اندر فرق رکھتے تھے کہ زکاة کے مال کے اندر جو مستحقین ہوتے اس کے بطابق ان کو زکاةیں پوچھا دی جاتی جو محصول کا تھی سسٹم تھا زکاة کا سسٹم اس قدر تکڑا کر دیا گیا تھا کہ کئی پھر ایک وقت آیا کہ زکاةیں واپس آنا شروع ہوگی بھئی یہاں مستحق نہیں ہے اور یہاں کوئی چیئرمن زکاة کے میٹی بن جائے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے گھپلا کیسے کرنے ہیں یعنی یہ ذرا نویت سمجھ لیں کہ میں زو کس طرح جا رہے ہیں کفرن یہ جو غربت ہے نا یہ مفلسی یہ کفر کتا لے جاتی بندے کو پتہ ہی نہیں چھوڑتی کہ اس نے کرنا کیا ہے پتہ ہی موت آگے آگے موت نظر آ رہی ہے نزانہ جنازے پڑے جا رہے ہیں پھر نظر آنے کے باوجود وہ اسی باری ہے پیسے کام کرنا ہے تو رشوت سے کرنا ہے رشوت بغیر کام نہیں کرنا ہے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے کا بغیر رشوت کے قرور وہ آپ کا معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا پھر سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو سسٹم وضع فرمایا محصول کا اس کے اندر بڑا پیارا نظام رکھا آپ کے وزیروں میں مشیروں نے آپ کو بتایا کہ حضورِ والا ہم باہر جاتے ہیں تو یہود و نصارہ ہمارے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تجاروں کا آپ فرماتے ہیں بلکل پھر ایسا کیا جائے کہ جتنا وہ ٹیکس جس طرح وہ ہم سے لیتے ہیں ہم بھی تاجروں سے جو باہر کے لوگ آتے ہیں ان سے ٹیکس لیں گے ٹیکس رکھ دیا گیا سال میں ایک مرتبہ ٹیکس رکھا گیا ٹیکس رکھا گیا بڑا مناسب مقدار میں رکھا گیا پھر بچوں پر جو جزیہ جسے کہتے ہیں جزیہ کے لیے ٹیکس ہوتا ہے جو صرف غیر مسلم پر ہوتا ہے ہمارے ادھر رہنے والے جتنے بھی کفار ہیں ان پر جزیہ نہیں ہے اس وقت یہ جزیہ نہیں دے رہے اس واسطے ان کافروں کو ہر بھی کافر کہا جاتا ہے یہ ٹیکس اسی طرح دیتے ہیں جس طرح ہم دیتے ہیں علیدہ سے ٹیکس بھی ہم کافر ہیں کہ ٹیکس دے ہیں یہ کہ بھی ہم کیونکہ جو آپ کے مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہیں ٹیکس پے کریں اس بات کا یہ جزیہ نہیں دے رہے ہیں سعید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان پر مناسب مقدار کے ٹیکس رکھا وہ کمر توڑ ٹیکس نہیں رکھیں تو کیا خیال ہے جو بلوں میں بھی ٹیکس نانے والے سابن میں اکشیائے خرد و نوش میں ہر چیز میں ٹیکس ٹیکس اور پھر اس کے مطابق جو تنہا ہے وہ ہوتی نہیں ہے اور جتنے بل جو ہیں وہ اگر ایک طرف کر دیں تو بندہ مجبور ہو کر جو ہوگا بڑا شریف ہوگا جو بچا رہے گا وہ نجائز قدم اٹھا لے گا یا کوئی اور کوربار کرے گا جس کے وجہ سے ڈیوٹی پوری نہیں دیتا گیا اس واسطے آپ نے ٹیکس کا سسٹم ایسا لگایا کہ بھئی جتنی حکومت کو رہایت کو ضرورت ہے اس کے مطابق ٹیکس اور ٹیکس عوام کا عوام پر ہی لگتا پھر یہ نہیں کہ ٹیکس ایک جگہ کھل گیا ہے مسؤول چونگی لگ گئی ہے تو وہ پھر لگی گئی ہے ہمارے ادھر ایسا ہوتا ہے کہ بس جو لگ گئی ہے وہ لگ گئی بس اتنا فرق ہوتا ہے تھوڑی سی آگی ہو جائے پیچھے ہو جائے لگ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی صحیح نمر فورغزی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا نہیں تھا اور پھر آپ کے دور کے اقدس کے اندر اتنا پیارا نظام کہ آپ نے تیجارت کو عام کرنے کے لیے اور معیشت کو فراغ دینے کے لیے جو کاروبار کرنے والے وہ کہتے ہیں ہمیں قرضہ دیں آپ قرضہ دے دیتے پھر جہاں زمینے کو پانی کی ضرورت ہوتی وہاں تک نہروں کی کھدائی کرتے نہریں لگا جاری کی جاتی بھی یہاں تک پانی پوچھائیں پھر منڈیوں تک آنے جانے کے جو راستی ہوتے وہاں سڑکیں بنوائی جاتی یہ سڑکیں بنانا نہریں بنانا یہ اسلام کا اس ہے بات سمجھ آگی نا یہ کوئی موجودہ سیاستانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ اسلام کے اندر جو معیشت کا نظام جلتا ہے اور معیشت ایک شعب ہے صرف ایک شعب ہے اور انہوں نے سمجھا کہ ساری سیاست یہی ہے سیاست کا مطلب ہوتا ہے دیکھوال کرنا اور انسان فرد باہد ہو ایک گھر کے اندر ہو یا پورے علاقے کے اندر ہو تو اس کے تین ہی ہوتے ہیں یا تحضیب اخلاق اسے کہتے ہیں اگر اپنی اصلاح کرے اسے تحضیب اخلاق کہتے ہیں اگر علاقے کے اندر آجائے ایک گھر کے اندر محول سیدھا کرے تو اسے تدبیر منزل کہہ دیتے ہیں اور اگر پورے علاقے کی دیکھ بار یا ملک کی دیکھ بار کے لیے آجائے تو اسے سیاست مدنیا کہتے ہیں تو عزیزہ نگرہ میں سعید عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو پالیسیاں وضع کی آپ نے منڈیوں کے جانے گانے کے راستے مضبوط فرمائے تاکہ لوگ آئیں اور پریشانی نہ ہو پھر باہر سے جو مال آتا اس کے لیے آپ نے بڑی آسان شرائط رکھی تاکہ درامدات زیادہ ہو جائے فراوانی ہو گئی آپ کے دور کے اندر جب اس طرح نظام چل رہا ہے رزق کی فراوانی ہونی شروع ہو گی اور اس قدر ہو گئی اثر دیکھیں پھر نظام معیشت کا اثر کہ جو بندہ ایک چادر پین کا نماز بڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس دو چادریں نہیں عرض کیجی دو ہیں تو فرمایا جب رزق آ جائے تو اس کا اظہار بھی دونا چاہیے نا پھر لوگ دو دو چادروں میں نماز بڑھنا شروع ہو گئے اور سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شخص وہ شراب بیچ رہا تھا تھا مسلمان بنی سکیو کا آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا یہ منہ ہے اور آپ کو ایک مقام پر اطلاع دی گئی کہ یہ ایسے شراب بیچی جاری ہے ایک مقام پر آپ نے فرمایا اس کو جلا دو اس کا مال ضبط کر لو سب کچھ تو یہاں پرمند دیے جائیں کہ شراب کے جب وہ بیچی جائے تو پھر بربادی نہیں آئے گی اور جو شخص اس کا نام تر رویشت تو آپ نے ہمائے یہ فویسک ہے رویشت کا مانت یہ تھا کہ ہدایت یافتہ بڑا پیارا فرمایا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ یہ تو گمراہ ہے فاسق ہے یہ تو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اس والے سے جو نگرانی کرنے کی پالیسی وضع فرمائی عدالت کا نظام آپ نے رکھا ڈاک کا نظام آپ نے رکھا فوج کا نظام دفاعی پروگرام کے لیے جو حدوں پر سردوں پر تو وہ فوج کے لیے پولیس کا نظام آپ نے رکھا جیل کا نظام آپ نے رکھا صوبے آپ نے ترتیب فرمائے اور جس طرح مفضی صاحب کہہ رہتے کہ بچوں کا چھوٹے بچوں کا جسے عمر لا کہتے ہیں ان کا پیدا ہوتے ہی کوئی رزق لا گیا جی بار یورپ میں ابھی تک شر رہے ہیں اور جب بالک ہو جائے تو فرمایا کہ جو اب کمائی کر جو تم نے پائنسو لیا ہوا ہے اب پائنسو واپس دے یہ نظام چلتا رہتا اور پھر ایک شخص کو آپ نے دیکھا گلیوں کے اندر بھیگ مانگ رہا ہے فرمایے درہا جوانی میں تم میند کرتا رہا اور تم ہمیں کمائی کر کے دیتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بڑاپے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے آپ نے اس بوڑے کی پینشن لگا دی تو یہ پینشن کا نظام بھی آپ ہی کا ہے تو عجیب بات نہیں کہ سارا نظام تو دے کر گئے تھے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام ان کے پاس مولویوں کے پاس آ گیا تو یہ جاری کیسے کریں گے بھئی اسلام نے تو تمہیں نظام دیا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ جاری کیسے کریں گے جاری کرنے کے طریقے وہ پہلے سے آ گئے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو آپ خود رکھ لو اور خود یہ نظام لے کر اس کو جاری کر دو ہم تو کہتے ہیں کہ سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اتنا پیارا نظام جو دے گئے ہیں اسی کو نافذ کر دو اور نظام لینے کی کیا درود ہے یورپ کی مثالیں دیجئے وہاں ایسے ہوتا ہے وہاں ایسے ہوتا ہے اور یورپ کی مثالیں دینے کا کیا فائدہ ہوگا مثالیں دے وہ کہ جو سعید عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کام کیا اور اس سے نظام معیشت بہتر ہو گیا اور پھر ایسا بہتر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر جو فراوانی کی وہ آپ کے سامنے تھی فائد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہوں علامہ بلازری موجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دور کے اندر جو ٹیکس سسٹم تھا وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ لاکھ لاکھ درم تک وہ آ جائے کرتے تھے تو یہاں تک نویت بن گئی سسٹم آنا شروع ہو گیا مقدار پیسہ وافر ہو گیا اور لگانے کے جگہ نہ ملے بلکہ ایک مقام پر آتا ہے انہوں نے کہا جی حضور زکاة واپس آگئی ہے اب کیا کریں فرمایا اچھا یوں کرو کہ جو غربہ ہیں انہوں میں وہ تقسیم کر دو کہا جی غربہ بھی نہیں رہے فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ جہاد والے گھوڑوں میں وہ زیادہ بڑا دو کہا جی اصلا بھی وافر ہے یہ اشارہ سمجھے اصلا بھی وافر ہے اتنا اصلا مسلمانوں کے پاس تھا اچھا جی پھر فرمایا پھر ایسا کرو کہ تلاش کرو کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر علماء ہوں تو ان کو چیزیں چاہیے ہوں تو ان کو دی جائے کہا جی حضور وہ بھی وافر ہے فرمایا پھر یوں کرو کہ دانے لے لو گندم کے اور پہاڑوں پر رکھ دو تاکہ پرندے بھی کھاتے رہے کوئی مایوس نہ رہے ہر طرف فراوانی فراوانی اور جب دور یہ چل رہا ہو اور دوسری طرف سے یہ کبھی مدارس کو بند کرنے کے سوچے جا رہا ہوں جہاں علم قرآن حدیث پڑھایا اس کو کھینچ کھینچ کر تنگ کیا جا رہا ہو تو دوسری طرف یہ ہو کہ سید عمر فاروق عزی اللہ عنہ کے دور میں قہت پڑھا آپ نے کیا کیا باہر کے ملکوں سے تامن لیا کہا اب اور کوئی بات نہیں ہماری جو میند تھی ہماری بس ہوگی میند جو کرنی تھی وہ ہم نے کر دی اب در مصطفیٰ پہ آ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ در اکدس پر کھڑے ہو گئے سارے آگئے انہوں نے کہا بھی کیا کریں انہوں نے کہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہرہ میں تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے معیشت نظامِ معیشت کی روحانیات سے بھی تعلق ہے ان سے وسیلے سے دعا مانگتے تھے میرے مولا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا ہستی عباس موجود ہیں ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں ہم پر یہ قہت دور فرما دے دعا مانگی بارش چھم چھم ہونی شروع ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے وسیلے سے بھی دعا مانگنی جائز ہے غیرِ نبی کے وسیلے سے دعا بھی مانگنی جائز ہے آپ تو ہمیں ساتھ ساتھ عقیدے بھی سمجھاتے گئے اور تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی اگر حضور کے وسیلے کو یا علیاء کے وسیلے کو جھوڑا نظامِ معیشت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر تم نے نظامِ معیشت کو مضبوط رکھنا ہے تو باطنیت اور روحانیت کو کبھی نہ ترک کرنا اولیاء اللہ کے دامن کو تھام کے رکھنا انبیاء کرام کے دامن کو تھام کے رکھنا ان کے در کی حاضری بار بار دیتے رہنا اور پھر یہ اثرات آپ کے سامنے نمودہ رہتے ہیں کہ گھر کے رات کی تاریکی میں گھر کی اندر اندھیرے کے اندر ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی کہتی ہے امی عمر کو پتا چل جائے گا سعید عمر فاروق رضی اللہ در رات گشت میں ہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا حکمران یقین جانی ان کی سادگی کا عالم یہ کہ تحمد کو چودہ پیواند لگے ہوئے اور کسی مقام پر چمڑے کا پیواند لگا ہوا ہے اور کسی مقام پر کپڑے کا پیواند لگا ہوا ہے اور ان کے پروٹوگول میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی منڈی میں جاتے تھے منڈی میں کوئی پروٹوگول اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وزیروں مشیروں کو یہ کہ جب منڈی میں داخل ہو جائیں یا کسی بزار پر داخل ہو جائیں ہر چیز جام آپ اس چیز کے قائل نہیں تھے آپ جاتے بلکہ بس اوقات آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا صرف تحمد ہوتا تھا دورا ہاتھ میں ہوتا تھا اور دن نظام کو چک کر رہے تو بھی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اس طرح کا نظام ہو تو برکت ہوتی ہے بیٹا پانی ملا دو ماں عمر کو پتہ چل جائے گا ماں کہہ رہی ہے پانی ملا بیٹی کہتی ہے عمر کو پتہ چل جائے گا رات کی طریقی ہے گھر کی اندر ہے تو یہاں تو سر بزار کا ہم چل رہے ہوتے ہیں چونک میں کھڑے و کھڑا مقایدہ تو وہ پھر پانی میں دودھ ملا رہے ہوتے ہیں ایسی نویت ہو تو پھر کیا کیا آلہ ہے برکت آئی کی رزق میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے ملاوٹوں کرنے والوں کے رزق میں کبھی برکت آئی ہو نہیں آ سکتی ہمارے بزرگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ خنزیر جو ہوتا ہے نا خنزیر اور کتیا جب یہ بچے کو جنم دیتی ہے نا تو سال میں دو دو مرتبہ بھی یہ شفٹ لگا لیتی ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ درجنوں تک چلے جاتے ہیں اور بکری جو ہوتی ہے وہ سال میں دو بچے دیتی ہے پھر بکری بکرے آپ کے سامنے زباہ ہو رہے ہوتے ہیں سم منگل بودھ کی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک اتفاقی دور پر یہ اسلام میں نہیں ہے تو وہ بھی زباہ ہو رہے ہوتے ہیں عقیقے میں جا رہے ہوتے ہیں قربانی پر اجتماعی طور پر زباہ کر رہے ہوتے ہیں جب سارے کارے ہوتے ہیں تو بکریوں کے ریوڑ تو ملتے ہیں نا راجن پوری نسل ہے پھر نسلیں بھی ہوتی ہیں ان کی لیکن کبھی کتے ہیں دی کوئی نسل کوئی ریوڑ نہ خندیروں کے ریوڑ نظر آئیں گے نہ کتوں کے ریوڑ نظر آئیں گے بلکہ پانچے کتے جہاں نظر آ جائیں بندے مارگنوال ٹیم آ جاتی ہے حلال مال میں برکت ہے تھوڑا بھی ہو تو برکت ہے حرام میں برکت نہیں ہوتی دماغ کو سمجھائیں نہیں سمجھتا تو کہیں یہ مثال سامنے رکھ لیں کہ برکت دینے والی ذات اللہ ہے اللہ فرماتا اللہ جوتا ہے وہ صدقوں کو حلال و مالوں کو بڑھاتا ہے اور سود کو رب کہتا ہے میں مٹاتا ہوں اور پھر بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ سود کے ذریعے کو آجے سود کے ذریعے ایسا آجے میری ایک بات یاد رکھیں یہ عام کالم نگار جوتے ہیں نا وہ اور وہ بیٹھ کر بڑے طریقے سے قائل کر رہے ہوتے ہیں وہ جی ایک ماسٹر تھا وہ لٹی ایر تو اس کی ساتھ بچیاں تھی اور اس کو پینشن کے لفعہ اور کچھ ذریعہ معاشرہ تھا تو وہ جی وہ اگر کرز بینک میں رہ کر اگر وہ سود بغیر نہ لیتا تو تو مارا جانا تھا بچوں کی شادی بھی نہیں ہوتی تباہ برباد ہو جانا تھا میں نے کہا یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا ہی ماسٹر بانے گی اور اس سارے بچوں کی ساتھ بچی ہیں یعنی پوری قوم ایک میں ساتھ دیکھ کر وہ سب پر وہ فٹ کر دی سارے بندیں مسترخاجی بلکل بات ایسے ہی ہے شریعتِ بطہرہ نے اس سے بھی دامن کو خالی نہیں کیا فرمایا جو بندہ محتاج ہو جائے ہاتھیں مخمسہ میں آ جائے مجبوری ایسی آ جائے کہ یا لکمہ خنزین کا کھا لے تو بچ جائے گا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اگر یہ ضرورت آ جائے تو اس کے لیے سود بھی جائے گا جاتا ہے اگر وہ ماسٹر صاحب جو بھی ہوں ایک فرضی ماسٹر صاحب بنا لے دیں اگر ایسے ہیں تو ان کو جی سود کھلا دو پر اتنا کھلانا ہے نا جی جتنا ضرورت ہے خنزین کا لکمہ ہی نا کڑائی تا نہیں شروع کرانے دے لکمہ ہاں جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے نہیں معاملہ ہوگا سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے پھر نظام دیا اور نظام دیکھیں کہ ایسا پیارا کہ جو نگران تھے اور حکمران تھے اور وزارہ تھے گورنر تھے ان پر شکنجہ قس کے رکھا بلکہ ایک مرتبہ سے ابو عبیدہ بن جرہ جا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں جی بزار کیوں جی گوشت کھانا تھا دل کر رہے ہیں جس دل کرے تو اس کو چلی پڑھتے ہیں سعید غزہ سے گزارہ گڑھیں اس قدر پبندی ہوتی تھی عوام کے لیے معاملات اور ہوتی تھی ان حکمرانوں پر سخت پبندی ہوتی تھی لگزی گھوڑے نہیں ہوتے تھی ان کے پاس بلکل سعید زندگی اور بڑے پورے طریقے سے ان کو پر گریفت ہوتی تھی اتنا پیسہ کہاں سے آیا کیا ہویا نیب کا جو نظام آپ نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا یہ والی نیب نہیں وہ جو نیب آپ کی تھی بلکہ آپ نے جو بقائدہ آزربائی جان جو آپ کے گورنر تھے حضرت اطبہ بن فرقت ان کے طرح خط لکھا اور لکھا خط تنبی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ماں تیرے پاس آتا ہے نا انہو لئیسا من قدی کا یہ کو تونے کو کمائی وائی بھیجی نہیں کی تھی یہ تونے کمائی تیری ذاتی کمائی سے نہیں ہے ولا من قدی ابی کا اور نہ تیرے باپ کی کمائی سے ہے ولا من قدی امی کا نہ تیری ماں کی کمائی سے ہیں اتنے سخت جملے فرماتے تھے کیا نا ماں پہنے کے گھر چھڑی اس طرح کھینج کر رکھتے فرمایا یہ کمائی نہ تیری ہے نہ تیری باپ کی ہے نہ تیری ماں کی کمائی ہے اور جس طرح مسلمانوں کو اس طرح بھرکو رکھ جس طرح پیٹ بھرکر اپنے گھر میں کھانا کہتا ہے نا اس طرح ہر مسلمان ہر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ بھی اسی طرح پیٹ بھرکے کھائے بچ یہ نعمتیں ہیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے اور ترہ ترہ کے ستر ستر گھانوں سے اور جب نویت ایسی بن جائے کہ گزراء کی دیں کا مسئلہ بن جائے تو وہ ہیلیکوپر دیں لینے آئے پھر اس وقت برکت آئے گی بربادی آئے گی اور فرمایا ہوا زی اہل شرکی ریشم کے کپڑے نہیں پہنے اور مشرکوں کی جیسی وضع کتا نہیں رکھنے اور ادھر سے کوئی ملاقات کرنے باہر سے آجائے چنگا پھلک کپڑے پا کے بیٹھا ہوں دیں پینٹکوٹ پا کے ٹائل آکے دیں برابر آیا ہوں دیں بھی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کم از کم اپنا وقار اپنا میار اپنی نویت ہے وہ تک مضبوط رکھنی چاہیے وضعی اہل شرکی یہ جملہ سمجھنے والا ہے کہ اپنا لباس اپنی وضاقتہ اپنا جو میار ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے سمجھے گی کئی میں نے وہ دیکھے ہیں بڑے بڑے علم کا لیبر لگانے والے بقائدہ میں نے دیکھا کہ باہر جاتے ہیں تو وہی لباس وہی وضاقتہ اپنی بنا لی کیوں مجبوری ہے کوئی ذہنی غلامی پیدا ہو چکی ہے ہمارے اندر اور سیئر عمر فاروق جو پیارا نظام دیا ہے یقین جانے اس سے بڑھ کر کوئی نظام دیل نہیں سکا اور ایسا حکمران ہو کہ بندہ پوچھنے ہے جی آپ کے میر المومنین سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کہیں جی اندر ہی مسجد میں ہوں گے وہ اندر چکر لگا کے آتا ہے کہتا ہی نظر نہیں آئے اندر ہی ہوں گے اب بھی تھے اندر ہی تھے ان کا اندر کون ہے وہ جی بندہ لیٹا ہوا تھا اینٹ کا تکیہ رکھ کر ہمارے اب وہی عمر امیر المومنین نے مارا جب نظام معیشت بہتر ہو نا جی تو حکومت سے خطرے نہیں رہتے خطرے بھی اس وقت پیدا ہوتے ہیں آپ کا دور میں اس وقت یہ معاملات بڑے عجیب سے تھے سارے معاملات تھے لیکن آپ کی وجہت معاملات بڑے مضبوط چلتے آ رہے تھے اور آپ نے جو نظام معیشت ہم کو عطا فرمایا اس کے اندر بیت المال جو وضع کیا بیت المال کے اندر یہ نہیں تھا کہ بھی باہر کے بینکوں کو بھرنا ہے بیت المال رکھا اور اس کے اندر اپنی وہ اقربہ پروری اپنوں کو پالنا یہ چیز نہیں تھی مالِ غریمت آیا تو چادر آئی بڑی قیمتی تو کسی نے کہا جناب آپ کے نکاح میں سیدنا امی قلصوم بنتِ علی وہ آپ کے نکاح میں ہے رضی اللہ تعالی تو آپ اس طرح کر یہ چادر ان کو دے رہے تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ چادر رکھنے کے قابل امی سلیت ہیں جو احد کے میدان میں ہم زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھے یعنی آپ کا نظیق میار کیا ہے دین مجھے دین اسلام سے پیار ہے میار یہ وہی سے چلا آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالِ غریمت تقسیم ہوا ایک مرتبہ تو ہر مہاجر کو چار چار ہزار دینار دیئے گئے حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی تو آپ نے ان کو ساڑھے تین ہزار دیا انہوں نے کہا حضرت عبداللہ باقیوں کو چار چار ہزار کو ساڑھے تین ہزار پترانہ نعمت نہ کرو فرمایا یہ بات نہیں ہے باقی جن مہاجرین کو چار چار ہزار ملا ہے نا وہ مہاجرین ہیں جو تنہا ہجرت کر کے آئے ہیں یہ تو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں یہ تو میرا تعبی ہے یہ ہوتی ہے ماندری اور پھر جب ایماندری اس طریقے سے چل رہی ہو تو پھر ممبر پر بھی ہونا تو وہاں پر پوچھ لیاتا ہے عمر یہ چادر کہاں سے آئی ہے اتنی بڑی چادر آپ کا قادم و عرقل کافی وجید تھے اور قادم و عرقل لمبا تھا کہا یہ چادر کہاں سے آئی یہ جی توہین نہیں ہے یہ توہین دالت ہے یا توہین مزراء ہے یا ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے احتساب بتایا کہ اگر حکمران سے بھی کوئی احتساب لے تو وہ خود کو پیش کرے آپ نے ہمائیہ اس کا جواب میں نہیں دیتا میرا بیٹا دے گا حضرت عبداللہ بن عمر کڑے ہونا کا بھی بات یہ تھی کہ مجھے بھی چادر جو ملی تھی میں نے اپنی چادر والدے گرامی کو دے دی کیونکہ والدے گرامی کے ایک چادر سے وہ کمیز نہیں بن رہی تھی میں نے اپنی چادر بھی والدے گرامی کو دے دی تو پھر ان سے وہ کمیز بنی گئے یوں تھا نظام سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور وہ جو تل پٹ ہو جو چل پٹ تھی یہ نہیں تھی بات ریل پیل تھی رزقی برکت تھی فراوانی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیر رضی اللہ عنہ آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے اور ثانی عمر کی مزاج یہ ہے کہ آپ کے دور میں جو بھیڑیا اور بھیڑ تھی وہ ایک جگہ پانی پیتے تھے تو کیا خیال ہے اول عمر کا کیا عالم ہوگا جی اگر ثانی عمر کا یہ عالم ہے اس والے سے جو ایک ترتیب آپ کے سامنے میں نے ارز کی ہے کہ جتنا بھی میں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس کا جو حاصل آتا ہے ہمارے سامنے کہ آپ نے نظام معیشت کے اندر جو چیز پہلے طور پر رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ کمائی ہر بندہ گرے فاری کوئی نہ بیٹھے اور ہماری قوم کا مزاج جس نے اٹھنا ہی ایک ڈیڑھ بجے رات دیر تک جاگنا تو صبح ہو جائے نا وہ پتہ چر رہا ہوتا ہے وہ ہم جم جاتے تھے ہم لوہاری پڑھتے ہیں تو وہاں نے دیکھنا کہ وہاں پر لوہری ہے جب وہ ساڑھے بانہ جب چھوٹی ہوتی تھے ہمیں ایک بجے کری تو وہ بریڈ لے کر ناشتہ کرنے جا رہے ہوتی تھے تو جس قوم کا مزاج ہی ہو جائے اس کا کیا کرنا جی اور پھر عجیب سی صورتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی آپ کو فرمایا بیٹی آپ وہ سو گی نا فرمایا بیٹی اس وقت نہیں سوتے یہ وقت رزق کی اترنے کا ہے تو نظامِ معیشت کیسے بہتر ہو جائے جو قومی سوئی رہے سیدہ نمر فرق رضی اللہ تعالی کے دور کے اندر صبح صبح کاروبار کے لیے چل پڑتے تھے لوگ آج یہ جو مغلوں کی حکومت تباہ ہوئی تھی اس تباہی کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ جب انگریز وہ انیویسٹ کمپنی جو انہیں لگائی تھی انہوں نے ایسٹ کمپنی تو اس وقت یہ جو انگریز تھا وہ کاروبار کر کے واپس سٹیفن پکڑ کے آ رہے ہوتے تھے اور یہ صبح صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے تھے تباہی اس وقت سے ہے تعلیم کا میدان ہو کمائی کا میدان ہو جب وہ صبح سے شروع نہیں ہوگا بربادی ہے رات کو ٹائم پر سوئے گئے ابودود اور دیگر سہاستہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ راتوں کو بے تکہ جاگتا ہے اور سامر اللہ لیل راتوں کو قصہ گوئی کرنے والا وہ اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا خوشکبری نہیں دی مائی جہنم کا معاملہ ہے اس کے لئے اور آپ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ قصہ گوئی کیا کرتے ہیں وہ تو پورا وہ موبائل کے اندر ہر ایک کے اندر سب کچھ ہے اور یہ سوچنے تنہائی کے عالم میں کہ ہم عذاب کے مستحق کس طرح بننے ہیں ہر بندہ اپنا تجزیہ خود کرے اپنے تنقیدی جو تھرما میٹر لگانے وہ خود لگائے ہر کوئی مال مال کمانے کے اندر ہر کو بندہ متحریک ہو نمبر ایک پھر جو کمائی کی جائے وہ دو صورتیں ہیں حلال ہوگی یا حرام ہوگی جو حلال کمائی ہے اس کے اندر بھی کچھ عدا بتا دیئے کہ مالدار ہے تو اس کے لئے پبندیاں ہیں مال انویسٹر ہے تو مال کو سٹاک نہیں کر سکتا اگر غیر مالدار ہے چھوٹا کروبار کرنے والا ہے تو اس کے لئے سہولت ہے کہ اگر چھوٹا چھوٹا کروبار سیب بھی کر لیتا ہے سٹاک بھی کر لیتا ہے تو اس کے لئے گنجائش موجود ہے اور حرام طریقے سے کر کیے جانے والے کاروبار سب سے پہلے حکومت ان کو بلا کر دے نجائز کاروبار کو بلا کر دے اگر کوئی نجائز ہو گیا ہے تو اس کو ضائع کر دے تاکہ وہ بے برکتی مسلمانوں کے معاملات میں نہ آسکے اور پھر جو نظام معیشت کو بہتر کرنے کے اسباب ہیں اس کے اندر محکماجات ہیں تو محکماجات کا صحیح طریقے سے استعمال ہو ان کے اوپر جو پکڑ کرنے والے جو ہیں وہ ایک ہی بندہ رکھا جائے ایک بندے کو پکڑ کرنے کے لئے پھر اس کے اوپر پکڑ کرنے کے لئے پھر اس کو اوپر پکڑ کرنے والے وہ سب کی ترخواہ لگائی ہوئے کوئی بھی نہیں پکڑ کر رہا یہ نظام ایک بندہ ہو جو پکڑ کرے اور اس کے طریقے پر پورا اس کو گریفت کریں اور پھر جو محکماجات بنائے گئے ہیں ان کے بھی وہ مضبوط ہو اور جو دفاعی نظام کے لئے بنائے گئے ہیں وہ بھی کلیر ہو عدالت کا نظام مضبوط ہو اگر عدالت کا نظام مضبوط نہیں ہوگا یہ کیس جس طرح لگے ہوئے ہیں فرمایا ظلم عام ہو جائے گا سید عمر فروق رضی اللہ فرمایا ظلم عام ہو جائے گا اگر تم نے فیصلے میں جلدی نہ کی اور ادھر چلتا ہی جا رجیب سے صورتی آلہ جو بن چکی ہے پھر زکاعت کا نظام جو ہے چونگی کا نظام جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس طریقے پر ہونا چاہیے یہ لگ گیا تو کمائی لگ گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اس کا جو استعمال تھا صحیح عمر فروق رضی اللہ تعالی جو مال آتا پھر اس کا جو استعمال ہوتا تو وہ پھر خاص طریقے سے آپ جو لگاتے تھے اسی طریقے پر کہ بیواؤں کو آپ دیا کرتے تھے یتیموں کو دیا کرتے تھے مسکینوں کو دیا کرتے تھے اور بچوں کے لیے آپ لگا دیتے تھے نبالگوں کے لیے اور پھر جو بوڑے ہوتے ان کے لیے پینچن لگا دیتے تھے آپ کے مال خرچے کرنے کے یہ جو طریقے تھے کہ مائشت بڑھتی رہے بلا سود کرز دے دیئے اور نہرہ سسٹم جو ہے اس کو لگا دی یا سڑکیں مضبوط کر دی صرف اور صرف یہ نہیں کہ وہ وزیر کے گھر کی طرف سڑک جاتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ ہے یا منڈی کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے یہاں منڈی جانے والے سارے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں اور وزارہ کے در گھروں کے طرف جانے والے سارے راستے کارپٹ میں جا ہوا ہے اس دیزے پر بھی غور ہونا چاہیے یہ جو نظامِ معیشت ہمیں سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے دیا میں تو ایک بات یہ آخر میں یہ ارز کرتا چلا جاؤں کہ نظامِ معیشت کی دے اقبال کرتے کرتے ہی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اشادت ہوئیے یہ جو ابو لول و فیروز مجوسی تھا یہ حسنی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا تو ایک دن آ کر اس نے شکایت تھی کہ مغیرہ ابن شعبہ مجھے جو ہیں وہ کام زیادہ لیتے ہیں اور درم جو ہے نا مال کم دیتے ہیں فرمایا یہ بھیڑ بکڑی کے لیے معاملات ہوتے ہیں ان کو چارہ دیا جاتا ہے تیرا مالک تجھے کھانا بھی دیتا ہے تجھے ریش بھی دیتا ہے تو غلام ہے تیرا کام اتنا ہے اور اوپر سے تجھے کمائی دیتا ہے یہ کم ہے کمائی تو تیرے لیے بنتی نہیں ہے اس کے اپنے دل کے اندر یہ کہ میں ویر رکھ لیں یقینہ رکھ لیا اور کہا بھی اس کا میں بدلہ لوں گا ہستے سید عمر فروق رضی اللہ عنہ سمجھ تو گئے کہ اس بندے کے دل کے اندر پرابلم ہے آفتہ گزرا تو آپ نے فرمایا یار وہ پن چکی جو نا وہ ہوائی چکی لگانے کا بڑا ماہر تھا آپ نے فرمایا یار میں چاہتا ہوں کہ ایک چکی ہوائی چکی تیار کرو تاکہ بھئی اس سے ایک اچھا سسٹم چل جائے اور تُو بڑا ماہر لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں تجھ سے یہ کام لیا جائے تاکہ اس کی دل جو ہی ہو جائے وہ آگے سے کہنے لگا میں بھی ایک ایسی ہوای چکی لگاؤں گا جس کو پوری دنیا یاد کرے گی آپ نے نظامِ معشد کی اصول پر رہ جائے ہوئے آپ کی جان چلے گی نظامِ معشد کو آپ نے بہتر رکھنے کی بات کر دی دی پھر اس نے یہ کیا کہ چھبیز الحجہ فجر کی نماز شروع ہے اور آپ نے جب تلاوت شروع کرتے ہیں آپ کے پیچھے اسٹیبدالرمان بینہ آف کھڑے ہوئے صفوں میں چھپ جاتا ہے زہریلا خنجر اس کی آت میں دو دھاریدہ جب آپ کی رات شروع کرتے ہیں تو صفوں سے چھپ کر جا کر آپ کے پیٹ میں بار کرنا شروع کر جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری راتیں اندھیری ہوتی ہیں اور اندھیری راتوں میں اس نے جب پیٹ کے اندر پیت در پہ وار کیا سین امر فروق رضی اللہ عنہ اس کو چھٹکا جب اور پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں اسٹیبدالرمان بینہ آف کو آگے کر دیا کہ نماز نہ ٹوٹے ساری قوم دی جڑ دی نہیں اور توڑ دے نہیں اب یکم محرم ہے سال نئے سال کا آغاز ہے اور نیت کر لیں اس والے سے کہ جو اسلام کے اس پہلی طریق کو جن کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے اپنی جان کی شہادت نماز کو بچاتی ہوئے دیئے ہستیبدالرمان بینہ آف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا خود پیچھے چلے گئے اور ایک مسئلت شریع کے پیشے نظر کے مسجد سے باہر امام اس وقت تک نہیں جاتا جب تک جماعت نہ ہو رہی ہو آپ نے وہاں پر بیٹھ گئے ابو لونو کو پکڑنے کے لیے جو ساتھی دوڑے جو نماز میں نہیں تھے جو پیچھے ابھی وضو بغیرہ کر رہے تھے اس نے کئیوں کا زخمی کر دیا ایک بندے نے حکمت سے پیچھے بوریا اس کے اوپر ڈالا جو ہی بوریا ڈالتے ہیں تو وہ اپنے اوپر خنجر مار کر خودکشی کر لیتا ہے پتہ نہ چل سکا کہ سادش کس کی تھی لیکن یہ معاملہ یہ بتا گیا کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے معیشت کو بھی بچایا ہے ظاہر کو بھی بچایا ہے باطن کو بھی بچایا ہے نماز کو بھی بچایا ہے نماز ہوگی نماز ہونے کے بعد آپ کو گھر لے گئے بڑے بڑے عطبہ آئے علاج کیا جانے لگا نبیز وغیرہ پلاتے تو پیٹ سے باہر آ جاتا آپ سمجھ گئے فرمایا آپ وسیعت کرنی شروع کر دی فرمایا میرا آخری وقت آ گیا ہے لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اتنے دن بیمار رہنے کے بعد علالت میں رہنے کے بعد یکم محرم کو آپ کا وسال ہوتا ہے اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ جو نظام میں معیشہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیا ہے دل میں خاش تو رکھے نا کہتے ہیں کہ جو شہید نہ ہو مجاہد نہ ہو اور مجاہد جہاد کی تمنا میں مر جائے وہ بھی مجاہدین میں تو یہ ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام آ جائے اللہ کرے وہ آ جائے تو پھر دیکھیں برکت کیسی ہوتی ہے وآخر دعوی الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبل مفتی صاحب حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاشی نظام سمجھا رہے تھے اور آپ نے ساری تقریف سنی ہے بیٹھ کے اور دیکھا کہ کچھ شہر ابیانی نہیں ہوئی بڑی محبت سے بڑے ساتھے انداز میں سمجھ جائے انشاءاللہ ہمارے دس دنوں میں جتنے بھی مقدرین علماء مفتین اسلام تشریف لائیں گے وہ سارے ہی ایسے ہیں وہ بڑی محمد سے مفتگو کریں گے کوئی محمد جی سرکار رحمت اللہ لے آپ تعلیم و تعلیم کے قائل تھے شول امیانی کے قائل نہیں تھے آپ فرما دے تھے کہ جو سیکھا ہے سکھایا جائے اس کی سمجھ جانی چاہیے حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبلہ ہی فرما رہے تھے کہ آپ سبھی لوگوں کے بارے میں یہ پروگرام رہتے تھے کہ سب منت کرو کمائی کرو اور کوئی سست بندہ سست آگا آپ بیٹھوں کو دیکھ لیتے نا مسجد نے کہ وظیفہ کرنا وہ چالک وظیفہ چاہتے چالک جا کے کاروبار کرو پرہ وظیفہ اس وقت کرو جب تم فارغ ہو جاؤ ابھی کمائی کرنا ہے میں ابھی کمانے کرنا ہے ابھی جا کے کمائی کرنا ہے تو کسی کو فارغ نہیں رہتے تھے تو بڑا خون سرد انداز میں ایک مہترین مضمون آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی زمین احمد مرتضائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات سے سنا رہے تھے ہم تہدیل سے ان کے مشکون ہیں کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور تشریف لائیں ابھی دو شیر سلام کے پڑے جائیں پھر کبلہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ان کی صدارت بھی یہ سارے پرورام ہو رہے تو آج ان کے پرورورام تھا اس لئے کچھ تھوڑی سی تاخیز سے تشریف لائیں لیکن ایسا صدارت ہو نہیں کی ہے آج بھی روز بھی انہی کی ہے تو آخر میں دعا خصوصی طور پر صاحب زبا صاحب شہر فرمائیں آپ یہیں تشریف رکھیں ان کی کرسی ساتھ لگ دے گئے مصطفی جانِ رحمت پیدا خو سلام شمع بزمِ حیدہ مصطفی جانِ رحمت پیدا خو سلام شمع بزمِ حیدہ ہی حیدہ خو سلام شمع بزمِ حیدہ جی سوحانی گھڑی چمکا چیز تیبا چاند جی سوحانی گھڑی چمکا تیبا جانی اس لیلِ افروزِ حساب عطبِ لاکھوں سلام مصطفی جانی احمد بیلاکو سلام محبِ حسنِ شیخان بیلاکو سلام کاش محشل میں جب ان کی آمد ہور کاش محشل میں جب ان کی آمد ہور سب بڑے ان کی شوکت بیلاکوں سلام مصطفی جان رحمد بیلاکو سلام یا الہی صدقہِ ذلفِ رسول اور یہ سلامِ آج زانا ہو قبول بیلاکو سلام بیلاکو سلام ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت محبت برے انداز میں اللہ الرحمن صاحب نے آپ کو بڑی اچھی گفتگو کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظامِ حکومت تھا اسے اغاق کیا میں راستے میں بھی سنتا ہوں باقی میں نے یہاں پہ آکے سن لیا الحمدللہ اوپر ہماری بیٹیاں بہنیں بھی بہت سی تعداد میں موجود ہیں کل بھی آپ نے خود بھی آنا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے ہم نہ اس وقت مذہبی بیمار ہیں ہمیں ضرورت ہے دین کی خوراہ کی میڈیکیشن کی تو گھر میں بتا دے کہ جی عشاء سے لے کے ساڑھے دس تک ڈاکٹر کی لائن میں لگے ہوں کوئی در چھاند بار یہ ڈاکٹر تھا ابھی بھی ہوں گئے وہ ڈاکٹر فیاض صاحب وہاں کوئی تین بجے دک لوگ لائن میں لگے ہوں تین بجے دک لوگ لائن میں لگے ہوں تو گھر میں دو دو تین تین بجے گیاں دوائی دیں والدہ صاحب ہیں لہل لگے ہوں تو یہ ہم نے اپنے امار کو درست کرنا ہے اپنی تربیت کرنی ہے تو یہ ایک دیر گھٹا جو ہے نا یہ آپ کو سپیشل نسٹ جو ڈاکٹرز ہیں نا دین کے وہ آپ کو دوائی دیں گے یہ نہیں ہے کہ میرے نام در نقم میں ہی سارے شروع ہیں سپیشل نسٹ تو بعض ان بندوں کو آرام ہی سپیشلیس سے آتا ہے عام ڈاکٹرز سے نہیں آتا ہے اگر یہاں ہے کہ ڈاکٹر تو سپیشلیس ڈاکٹر ہیں سپیشل دوائی ہیں اور سپیشل افاقہ ہوا یہ کل آپ کو سیدنا اوہ بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے مطلق جو ہے نا گفت کو ملیں تو یہ ضرور آپ نے دس دن مس نہیں کرنے ہیں خود بھی آنا دوستوں کو بلانے ہیں اور مارے جو بیٹیاں اوپر آئی میں ہی ہیں اللہ ان کو بھی استقامت دیں دعا کے بعد جو آپ تشریف لے کے جا رہے ہوگے تو انشاءاللہ اگر آپ کو پیش کر دیا جائیں الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَبْبَنَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَوْمَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَوْمَ وَكِنَعْذَابَ النَّارَ اے الہی تیلِ فضل و کرم سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انائے سے قبل آباجان سرکار کے فیصے جو یہ مخترم جناب مرتزائی صاحب تشریف لے کر آئے زمین احمد مرتزائی صاحب ہم ان کے بھی مشکور ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما جو باتیں انہوں نے بڑے پیار محبت سے ہم سب کو بتائی ہیں سکھائی ہیں یا اللہ ان کو سمجھ کر ہمیں ان پر آمل کرنے کی توفیق اطاف فرما یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ایمان اور عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ کو روشن فرما یا الہی ہر قسم کی پرشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے مرضوں سے کرزوں سے نجات نصیف فرما یا اللہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس وقت قیدوں میں ہیں یا پرشوں میں ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے رہائی عطا فرما ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما حکمرانوں کو اپنے اصحاب کی زندگیوں سے نظام حکومت سیکھ کر اس کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پریشانحالوں کی پریشانییں ختم فرما جنہوں نے مصیبت جیلین کو راحت عطا فرما تقدستوں کی تقدستیاں دور فرما بے روزگاروں کو اس کے حلال نصیب فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما جن بچوں بچیوں کے مناسب رشتوں کے مندوبست نہیں ہو رہے اپنے فضل و کرم سے مناسب مندوبست فرما الہی جتنے احباب کی جو دعائیں ہیں تمناہیں حاجات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے ہمارے برادران و محبین ہیں الہی سب کے دلوں کی تمام نیک جائس رہی تمناہیں حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و مندوب فروا الہی ہمارے جو بھائی ان دس دن کے پروگراموں میں جس جس طرح اپنا تعاون کر رہے ہیں لنگر شریف کا تعاون ہو رہا ہے انتظامات کا تعاون ہو رہا ہے یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا میں ترقی آتا فرما یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کے کاموں میں ذکر شوق کے ساتھ بھڑ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین قبلہ بابا جی سرکان احمد اللہ تعالیٰ نے کہ عرص مبارک پر بے شمال لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام اور دوسرے وضائق پڑھے تھے ان کا ذکر کرنا اوزین رہ گیا آج وہ تمام اسباق جو لوگوں نے اوزین مجھے بھیجے تھے یا رب العالمین و توفت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کا اقدس میں پیش کرتے ہیں شرف قبولتا فرما تمام آپ کی زواج متحران آپ کے والد ہیں آپ کے بیٹے پاک بیٹیاں پاک نواصر پاک نواصر پاک پیش کرتے ہیں شرف قبولتا فرما سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصاً من خصوصاً جو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں سیدنا عثمان حلی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تمام صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شرف قبولتا فرما تمام حضرکہ نے دین صحابہ اکرام صحابیات تامعین تابعہ تبہ تامعین تبہ تابعہ تمام سلاسین کے تمام حضرکہ نے دین غزوہ بدر سرے کے تمام غزوات کے شہداء اسلام کے شہداء ختم نبوت کے شہداء پاکستان کے شہداء سب کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں شرف قبول تتا فرما حاضرین میں سے جن جن کے عزیز و قارم رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ بیوی بچہ وشمول بندہ نچیز کے خاندار کے جتنے افراد ہیں تاہ جان چچا جان دادا جان دادی جان پوپا جان مامو جان نانا جان خالو جان خالا جان دونوں خالو اور بھی جتنے افراد اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں یعنی اللہ سب کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں شرف قبول تتا فرما اور خصوصاً ان خصوص کی بلا باوی سرکار نگینا رحمت اللہ تعالیٰ اور کبلا والد اگر آمین رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سوا پیش کرتے ہیں شرف قبول تتا فرما الہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نائے سے بابا جی سرکار نے جو یہ تعلیم کا سلسلہ اور فلاح انسانیت کا سلسلہ اور اداروں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم اسپٹل بھی ہیں سکول بھی ہیں اور فلاح انسانیت کے پر شمال کام ہیں جس میں فری آئی کیمس لگتے ہیں دیگر معاملات ہیں یعنی اللہ ان میں دن دگنی راج شکنی ترقیہ نصیف فرما اور جتنے حباب تعامل کرتے ہیں آرتے ہیں فائدہ دیتے ہیں اپنے عمال کے لیے فائدہ حاصل کرتے ہیں یعنی اللہ ان سب کو دن و دنیا میں برکت عطا فرما اپنے گھر کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکدس کی ہم سب کو حاضری نصیف فرما یا حافظ یا حافظ الہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرانی شفاہی مجزتی نوا مبارک کے صدقے ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفاہی کلی عطا فرما اور اس کرونا وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دیگر تمام امراض میں مبتلا روگوں کو بھی شفاہ نصیف فرما سہمزہ روگوں کے صدقے صاحب کو بھی شفاہ کلی عطا فرما و صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسحابی اجمعین برحمتی کہ یا ارحمالرحیمین